ہیلو گائز بیلکم ٹو میچینل ہر ہر مہدیب تو گائز ابھی بچ رہا ہے صبح کا بارہ اور میں ناستہ وغیرہ کر کے اپنے روح میں آ چکی ہوں اور گائز یہاں پہ بہت زیادہ گرمی ہونی شروع ہو گئی جب سے ہو رہی ہوئی ہے اس کے بعد سے بہت گرم ہونا شروع ہو گیا کیونکہ گرم گرم سے ہوا چلنے لگ گئی ہے اور اتنی تیز دوپ ہو رہی ہے گائز میں آپ کو کیا ہی بتاؤ تو گائز تھٹا پڑ سے مجھے کچھ کام کرنا ہے میں وہ ختم کرتی ہے اس کے بعد ملتے ہیں یہاں پہ میری رکھی ہوئی تھی رات کی سبجی آلو گو بھی کی سبجی تو گھر والوں کے لئے تو میں نے کیوں کی روٹین بنا دی تھی اور میرے لیے تھوڑا سا میرا آٹا رکھا تھا چاول کا تو گائز میں نے سوچا کہ اب تو جاڑے ختم ہو چکے ہیں اب تھوڑی سا یہ تھوڑا آٹا بچا ہے تو میں ان کو بنا دیتی ہوں کیونکہ روٹیاں بنا دیتی ہوں کیونکہ یہ کیا ہوتا ہے خراب ہو جاتا ہے تو کم سے کم اس کو ڈھائی تین مہینے سے زیادہ ہو چکا ہے تو کہیں آٹا میرا خراب نہ ہو جائے اور پھر یہ گووی کی سبجی زیادہ کھائی نہیں جائے گی کیونکہ یہ گرمی کی کوئی بہت پیکار آتی ہے جاڑوں کی تو سیجن کی گووی ہوتی ہے تو گائی اچھی رہتی ہے تو پھر میں نے اپنے لئے تھوڑا سوچا کہ جاولے کی روٹی بناتی ہوں اور گائی ماتا کے لئے روٹی پہلے بنا کے سائیڈ کر دیتی اور سیپ مجھے اپنی لئے ہی روٹی بنانے تھی تو گائیز میں نے سوچا کہ میں ہلکا فلکا ناستہ کروں گی کیونکہ جاڑا ناستہ کر لیتی تو میرا مطلب بہت زیادہ پیٹ فول ہو جاتا ہے اس سے میں نے سوچا کہ میں ہلکا فلکا ناستہ کروں گی اور یہ روٹی کھانے کے بعد مجھے آلڈی ہی اتھنا ہیفی سفیل ہو جاتا ہے کیونکہ بہت زیادہ روٹی ہوتی ہے تو اس وزے سے اس کو کھانے کے بعد دوڑ دیتا ہے کہ بس پورا دن کچھ کھاؤ ہی مت میں تو اپنے گھر میں اس کو ماننگ میں کھاتی تھی کیونکہ دن میں تو ہم لوگ روٹی بکرہ کھاتی نہیں تھی تو ناستہ میں بنا لیتی تھی چاہے کے ساتھ کھاتی تھی تو یہ بھی یہاں پہ کیا ہوتا ہے دن میں ہی بناتے ہم لوگ تو میں نے سوچا دن میں ہی بناوں گے جو کہ ہم لوگوں کو کرنی تھی اگلے دن سیتلا ماتا کی پوجا جو کہ وہاں پہ کیا ہوتا ہے بھاسی کھانا پوستا ہے جیسے ہم رات کو بناتے پھر صبح اس کھانے کی پوجا کرتے سیتلا ماتا کی وہاں پہ تو یہ بنا رہی تھی میں چورما کائزی میں موٹی موٹی روٹی بنا رہی تھی چورمے کے لیے تو چورمے کے لیے روٹی تھوڑی موٹی موٹی ہی بنتی ہے تو میرے کو بھی یہیں پہ آکے سیکھا ہے چورما بنانا تو اس کو ہم کیا کرتے ہیں چار پانچ روٹی اچھی سے موٹی موٹی بنا لیتے ہیں سیکھ لیتے ہیں اس کے بعد اس کو تھنڈا کر کے توڑ کے اور پھر مکسر میں پیس لیتے ہیں پھر گھی اور گولڈ مطلب سککر وغیرہ ڈال کے اس کو مکس کرتے ہیں تو تب اس کو کھاتے ہیں تو میں تو مجھے پتہ نہیں تھا پہلے چورما کس کو کہتے ہیں میں نے یہاں پر ہی آگے سیکھا کہ چورما اس کو کہتے ہیں کیونکہ میں نے کبھی چورما نہیں کہا تھا اور میں نے اپنے گھر والوں کو کلایا تو ان کو پسند بھی نہیں آیا تھا کیونکہ جو لوگ نہیں کہا تھے ان کو چیزیں پسند بھی نہیں آتی سب کی پسند الگ الگ ہوتی ہے تو اس کے بعد میں نے اپنے مطلب گھر والوں کے لیے بنایا اور مجھے ٹھیک لگتا ہے مطلب میں تو کھا لیتی ہوں بس مجھے تھوڑا کم میٹھا ہونا چاہیے مجھے تو پسند ہے تو یہ میں نے بنائی اچھے سے چار پانچ روٹی موٹی موٹی جو کہ ہمارا بہت سارا چورما ہو گیا تھا ایسا تھا نا کی میری سسورجی کھاتے ہیں تو ان کو پسند ہے میرے ہزبن بھی کھا لیتے ہیں تو تھوڑا بہت ہم لوگ میں بھی ہلکا فلکا کھائی لیتی ہوں تو پھر اس بھیل سے کھانا تو کل کو ہے تو تھوڑا ایکسٹر سا بنا کے ہم لوگ رکھ دیتے تاکہ اس کو تو کیا تھا فریج میں رکھ دو اور آرام سے کھاتے رہو تو گائز میں نے اپنی سائٹ کو سبجی بنا دی تھی کیونکہ دال چورما یہاں کا فیوری ان لوگوں کی پسند ہوتی ہے گھر والوں کی میری سسورجی بہت کھاتے ہیں تو پھر میں نے دال سائٹ کو بنا دی تھی اور چورما بھی میں نے بنا دیا تھا چورما تو میں ابھی نہیں کھانا ہے کل کھانا ہے دال ہم لوگ کھا لیں گے پھر میں نے یہاں پہ اپنی سامکی روٹی بنانا شروع کر دیا تھا سارا سامان گائز ہم لوگوں نے بنا دیا تھا میٹھے چاول بنائی تھی وہ میں نے آپ کو دکھائی نہیں میٹھے چاول چورما اور کیا بولتے ہیں بہت ساری چیزیں بنائی تھی پوجہ کرنے کے لئے اور رابڑی بنائی تھی جو لوگ راجستان کے ساید ان لوگوں کو پتا ہوگا کہ رابڑی کیا ہوتی ہے تو وہ بنائی تھی اور رابڑی پہ کرتا مجھے زیادہ پسند ہے نہیں ہم لوگ بندر کا بھی میں آپ کو وہ بلوگ دکھاؤں گی اس کے بعد ہم لوگ گھومنے کے لئے پانڈال لگا ہوا تھا ریکارڈ کر لیا تھا یہاں پہ سب لوگ بہت ڈانس کر رہے تھے مجھے تو بہت زیادہ اچھا لگ رہا تھا تو گائز یہ ہے میرا نیکٹ دیکھا جب ہم لوگ گئی تھی سیتلا ماتا کے پوجہ کرنے کے لئے یہاں پہ میرا زبین نہا دوکے ہو رہے تھے تیار اور یہاں ساسو مکر رہی تھی تیاری باقی تیاری ہو چکی تھی ہم سب لوگ تیاری کر چکے تھے باقی بس سب اپنا اپنا لگے پڑے تھے ہم لوگ گئی سیتلا ماتا کے پوجہ کرنے کے لئے اور پوجہ کرنے کے بعد گئی ہم لوگ گئی پارک اگر ایک دن بھی نہ جاؤ تو تھکان ہونے لگ جاتی ہے پھر پیانے کا من نہیں کرتا تو میں نے اپنے ہزبون کا بولا آپ چلو میرے ساتھ ہم لوگ چلتے ہیں پارک میں کیونکہ تھوڑا بس راؤن لگا لیں گے تو ہم لوگ میں تو پہلی بار نہا دوکر پارک میں گئی تھی بنا میں نہیں جاتی ہو تو گائیز یہ ہے ہمارے دن کا کھانا دیکھیں جس میں ہے دال روٹی اور یہ چورما اور یہ ہے ہمارا ہمارے ہے میٹی چاوال اور یہ رکھی ہے ہمارا چھاچ تو گائیز دیکھیں بہت تیسٹی تھا کھانا اگلے دن کھایا تھا ہم لوگ نے تو میں نے دونوں جو بلوگ تھے دو دن کے تو میں نے ان کو دونوں کو جوائنٹ کر دیا تو گائیز آس کا بلوگ میں ہے اس میں آپ کرتی ہوں گوٹ نائٹ تیک کر گائیز پلیز سپورٹ کرنا